بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ یوگرٹ کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں کہ یوگرٹ کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے میں نے ایک کلو دہی جمانے کے لیے یہ چھوٹی دیکچی لی ہے اس کے اندر ہم ایک کلو دہی جمائیں گے دودھ آپ نے گاڑا لینا ہے اگر آپ پتلا دودھ لیں گے تو اس سے دہی سہی نہیں جمیں گا اور گاڑے دودھ سے دہی بہت اچھا جمتا ہے تو سب سے پہلے ہم 1.5 ٹیبل سپون اس میں دہی ڈالیں گے پھر نیم گرم دودھ اس میں ڈال کے اس کو پھینٹ لیں گے 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ڈالا ہے اب ہم نیم گرم دودھ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے یہ میں نے بالکل خالص دودھ لیے اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں گے دودھ کو ہم نے اس لیے اچھے سے پھینٹا ہے تاکہ دہی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم اس کو کور کر کے دو سے تین گھنٹوں کے لیے رکھ دیتے ہیں اگر ہم کچن میں اس کو جمعا کے چھوڑ دیں گے تو یہ جم جائے گا تین گھنٹے کے بعد تو اگر تو سردیوں کا موسم ہو تو پھر اس کو پیٹ کے اچھی طرح کور کر کے کسی کورڑ میں رکھنا پڑتا ہے لیکن آج کل تو نہیں ہے اتنی سردی تو اس وجہ سے ہم اس کو کچن میں ہی چھوڑ دیں گے کریمی سا دہی ہو گیا ہے تیار کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی زبردست بنائے اگر آپ میرے میتھر سے دہی جمائیں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا کیونکہ بہت سارے میتھرز ہوتے ہیں اور یہ ویسے بھی ٹرکی کام ہے دہی بنانا